ناظرین میکمہ موسمیات نے عید الفطر کے چاند سے متعلق بڑی پیشکوئی کی ہے اور بہت اہم خبر ہے جو آپ کے ساتھ اس وقت ہم شیئر کر رہے ہیں میکمہ موسمیات نے آج چاند نظر آئے گا یا نہیں آئے گا عید الفطر 21 کو ہوگی یا 22 اپریل کو ہوگی اس حوالے سے اہم پیشکوئی کی ہے اس وقت ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ میکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ شاوال کا چاند آج صبح 9 بچ کر 22 منٹ پر پیدا ہو چکا ہے اور غروب افتاب کے بعد چاند کی عمر دس گھنٹے کے لگ پک ہوگی چاند نظر آنے کے لیے یہ عمر انتہائی کم ہے اس لیے میکمہ موسمیات کا یہ کہنا ہے کہ اس بات کا قوی امکان ہے اور آج شاوال کا جو چاند ہے وہ ملک بر میں نظر نہیں آئے گا زیادہ تر وہ امکان یہ ہیں کہ عید الفطر 22 اپریل کو ہی ہوگی اہم خبر ہے جو آپ کے ساتھ اس وقت ہم شیئر کر رہے ہیں میکمہ موسمیات نے آج چاند نظر نہ آنے اور عید الفطر 22 اپریل کو ہونے کے قوی امکان کا ظاہر کیا ہے اور میکمہ موسمیات کی عید الفطر کے چاند سے متعلق بڑی جو اہم پیش گئی ہے وہ کی گئی ہے اور اس وقت کے لیے یہ بڑی اہم خبر ہے عید کے چاند سے متعلق تو آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو چینل کو لازمی سسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر لیٹس نیوز اور عید الفطر کے چاند سے متعلق بھی جو ہے وہ اہم خبر ہوگی وہ سب سے پہلے ہم آپ کو اسی طرح اس سے آگاہ کریں گے تو ناظرین فی الوقت کے لیے اتنا ہی بہت شکریہ اللہ حافظ